ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ کچھ منصوبیں آٹ آف آرڈر ہو رہے ہوتے ہیں جیسے چیزیں بن رہی ہیں نئی امارتیں کھڑی ہو رہی ہیں سڑکیں چھوڑی ہو رہی ہیں لیکن نکاسی ہے آپ جو لگتا یہی ہے کہ پہلے ہونا چاہیے جو سسٹم ڈیولپ وہ بعد میں ہوتا ہے کیوں اس طرح کی منصوبہ بندی ہمیں نظر آتی ہے تینکیو بہری ماجی یہ آپ نے بالکل صحیح کہا صرف ایک سکھر شاعر کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کے جتنے بھی بالخصوص بڑے اور درمیانے شہر ہیں ان میں یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کی میں سمجھتا ہوں کہ دو یا تین ایسی بنیادی وجہ ہیں کہ ان کو ٹھیک کیے بغیر صرف پروجیکٹ یا پالیسی اس کے سیوریت سسٹم کی یہ ٹرانسپورٹ کی بات نہیں ہے یہ پہلی چیز سب سے یہ ہے کہ ہمارے ملک کا بدقسمتی سے جو مائنٹ سیٹا ہے وہ ابھی بھی رورل ہے ہم کہتے تو ہیں کہ ہم شہر بسا رہے ہیں اور لوگ جو آپ نے کہا ہے کہ شہروں میں آبادی آ بھی رہی ہے لیکن ہمارے مینٹل میں ابھی بھی ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم ایک دہی ملک ہیں اور مجوریٹیوں کے گاؤں میں رہتی ہے تو شہروں کی طرف حکومت کی اتنی توجہ نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ شہر میں رہنا تو چاہتا ہے لیکن جو شہر کے لیے ٹیکسس پہ کرنے پڑتے ہیں یا ایک اپنی احساس سیوک سینس ہوتی ہے وہ کوئی بھی پوری نہیں کرنا چاہتا اداروں کی جہاں تک بات کریں تو ہمارے شہری ترقی کے اداروں نے اس سپیڈ پہ ترقی نہیں کی جس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے ہماری جو آبادی جو کسی زمانے میں شہروں میں صرف لاہور شہر آج سے تیس سال پہلے صرف بیس لاگ کا شہر ہوتا تھا آج ایک ترون سے اوپر کا ہو گیا ہے لیکن ان شہروں کے جو ادارے ہیں وہ اس لیول پہ ترقی نہیں کر پائے تو عوام کے ایٹیجڈ میں بھی آپ نے کہا کہ کچھ مسائل ہیں اور کچھ اداروں کی اپنی جو ورکنگ ہے اس میں بھی ایشو ہے ایک ہی بات بتائیے جس طرح سے ہمارے اس رپورٹ میں بھی ہم نے سنا اور ڈیولپمنٹ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ شہریوں کو ملا کے پروسس میں تو پلاننگ کی جانی چاہیے ہمارے ایسا کیوں نہیں ہوتا پاکستان میں جی اس کی یہ دو رجوعات ہیں میرے حساب سے ایک تو اداروں کی اپنی کپیسٹی ہے ہی نہیں جتنے ہمارے پاس سرپن پلانرز یا ٹاؤن پلانرز ہونے چاہیے اس کا شاید ہمارے پاس پانچ سے دس پرسنٹ بھی نہیں ہے پہلے چیز اور پھر اس کے علاوہ بہت سے شہروں جو ہیں ان کی ماسٹر پلانی ہوئی ہی نہیں ہے یا اگر بنے تھے تو وہ آؤٹڈیٹڈ ہو چکے ہیں تو پھر اب آگے کیا کیا جائے جو شہر ان مسائل سے گزر رہے ہیں اس کا حل اب کیا ہے کچھ ایک دو سٹیپس آپ اگر ہمیں مختصر بتا سکیں جی ایک تو اداروں کی کپیسٹی اور دوسرا شاید پبلک ٹرانسپورٹ پر ہماری توجہ بہت کام ہے یہ جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے یہ کاروں کی تعداد جفترفتار سے بڑھ رہی ہے اس کی وجہ اگر ہم بس سرویس پر توجہ دیں جو کہ ایک نورمل بس سرویس مختلف شعروں میں چلتی ہے تو شاید اس سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں ہمارے آرائیٹ ڈاکٹر ناصر جاوید ہمارے ساتھ تھے اس وقت پلاننگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ان سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا